بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آپ تمام کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا وہ اپنے بالکلی خاص پروگرام میں جس کا انوان ہے طرز زندگی امام حسین علیہ السلام یعنی امام حسین's way of living اس پروگرام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ من مات و لئیس فی انق بیتن مات میتتن جاہی لیا کہ وہ شخص مر جائے اور اس کے گردن پر کسی کی بیت نہ ہو تو گویا وہ جہالت کی موت مرتا ہے اور حتماً آج کے دور میں آج کے وقت میں ہماری گردنوں پر ہمارے وقت کے امام یعنی امام زوانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی بیت ہم پر لازم ہے ہماری گردنوں پر ان کی بیت ہے لیکن ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امام زمانہ نے کسے اپنا رول موڈل قرار دیا امام زمانہ کسے اپنا نمونے عمل قرار دیتے ہیں بے شک وہ حضرت عبابدلہ الحسین علیہ السلام ہے تو کیوں نہ ہم امام حسین کی زندگی کو لے کر خود کی زندگی کو ان سے انسپائر کریں اور اسی موضوع پر مزید گفتگو کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ چانل ون کے سٹوڈیو میں موجود ہے خوچت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عابد رضا عابدی صاحب قبلہ آئیے اپنے سٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں اسلام علیکم آگا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ الحمدللہ دعا ہم نے دیکھا ہے کہ انسانی زندگی میں کچھ اصول ہوتے ہیں انسان اپنی زندگی کو یوں ہی بھیڑ بکریوں جیسا نہیں چلاتا بلکہ وہ اصولوں پر قائم رہتا ہے وہ اپنے اصولوں کے مطابق جو ہے زندگی گزر کرتا ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ امام حسین کے زندگی کے کس اصول پر روشنی دالنا چاہو گے اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم مصطفی محمد وعلا آل بیتہی تیبین التاہرین المعصومین و لعنت الدائمت وعلا آدائہم اجمعین دیکھیں اگر ہم ایمہ علیہ السلام کی زندگی اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو جو سب سے نمائی اصل ہے ان کی زندگی میں جس کو انہوں نے فالو کیا جو ان کی زندگی میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے وہ ہے خوف خدا بشک خدا مہوری خدا باوری یعنی کہ خدا ہے اس بات کا احساس بلکل اس کے بعد جو ہے وہ ہر کام خدا کے اردگیر اور تیسرے مرحلے میں خوف خدا ٹھیک ہے نا اور اگر آپ اس کو دیکھیں خود خوف خدا کی اگر بات کی جائے تو انسان اگر اپنی زندگی میں جی خوف خدا کو جگہ دے دے بلکل تو اس کے دل سے سارے خوف نکل جاتے ہیں بلکل صحیح اب ایک آسان سی مثال اس کیوں دیکھیں اگر ایک ڈرائور قانون کی ریایت کر رہا ہو اس کے پاس لائسنس بھی ہے وہ ایسی جگہ پارک نہیں کرتا جہاں پر جو ہے وہ پارکنگ آلاؤڈ نہیں ہے جی سگنل کو کراوس نہیں کرتا ایک قانون کی ریایت کر رہا ہو بے شک اب جو قانون کی ریایت کر رہا ہے تو دوسرے سارے چیزوں سے وہ باز آ جاتا ہے بلکل صحیح پھر وہاں وہ کسی نہیں ڈرتا نہ پولیس کے کھڑے ہونے کا اس کو ڈر ہے ٹھیک ہے نہ جو ہے وہ مثلا سگنل کا اس کو ڈر ہے کیوں اس لئے کہ اس نے اصل چیز کو اپنے اندر جگہ دے دی ہے اصل قانون کو فالو کر رہا ہے تو جب قانون کو فالو کر رہا ہے تو سارے جتنے خوف ہیں چاہے وہ سگنل کا ہو پولیس کا ہو چالان کا ہو وہ سب سے بے خوف ہو جاتا ہے یعنی اس کے دل میں اگر قانون کا خوف ہے تو باقی سب خوف سے وہ بری ہو جاتا ہے بری ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر انسان اپنے دل میں خوف خدا کو جگہ دے دے تو اس کی زندگیوں سے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں بے شک دیکھیں یہ بات میں نے ابتدا ہے کلام میں اس لئے آپ کی خدمت نے پیش کی کہ ہماری زندگیوں میں کچھ وہمی خوف ہیں جو حقیقت میں خوف نہیں ہمارا وہم ہے جو بالکل مثلا میں شادی کروں گا تو میرا خرچ کیسے چلے گا یہ اکثر ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے جس کی بنا پر عمریں ختم ہو جاتی ہیں اور بڑی عمروں میں لوگ شادی کرتے ہیں جبکہ اگر خدا کو مان لیا ہے اور خدا کو اپنے دل میں جگہ دے دیئے تو یہ خوف نہیں آنا چاہیے بے شک یا مثلا بچوں کے لیے کہ دو سے تین بچے اگر ہماری زندگی میں ہو جائیں گے تو رزق کون دے گا ابھی تک جو آپ کا رازق تھا ان کا بھی رازق بنے گا یعنی محنت ہم کو کرنی ہے باقی رزق رازق خدا کی طرف سے واسطہ ہم ہوں گے لیکن رزق دینے والی ذات اس کی ذات ہے تو کچھ اس قسم کے وہمی خوف ہے ہماری زندگی میں جس کو ہم نے جگہ دے رکھی ہے اگر ہم خدا کے خوف کو دل میں جگہ دے دیں تو یہ سارے خوف نہ صرف یہ بلکہ بڑے بڑے خوف بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس سے بے خطر ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کربلا جس کی زندہ مثال ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں تیر ہے تلوار ہے تبر ہے ساری طاقتیں لگائی گئی ہیں لیکن اس کے بعد بے خوف ہو کر امام حسین کڑے ہیں چونکہ خوف خدا دل میں ہے تو پھر کسی کا خوف ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے چاہے کتنا بھی بڑا لشکر سامنے آ جائے یعنی امام حسین کے جو اصحاب تھے ان کے دل میں خوف خدا تھا اس لیے لشکر یزیدی کا خوف ان کے دل سے مٹ گیا بلکل ختم ہو گیا اور جب ہم بات کرے خوف خدا کی تو بے شک ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ حدیث سکوین یعنی ایک اہل بیت کی زندگی اور قرآن مجید کے مطابق تو ہم جانا چاہیں گے کہ قرآن میں خوف خدا کہاں کہاں ذکر ہوا ہے اور کیسے دیکھئے میں صرف اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ خوف جو دل میں آتا ہے دوسروں کا خوف خدا نہ ہونے کی بنا پر ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے ایک آیت پیش کرتا ہوں مگر اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا شان نزول یا بیگرون آپ کی خدمت پیش کروں تک کہ آیت سمجھ میں آ جائے ہمارے ناظرین کی خدمت میں واضح ہو جائے دیکھیں جنگ اہد ہے سب جانتے ہیں ناظرین کہ اہد ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں اسلام فاتح تھا اور آخر میں آتے آتے اسلام کو شکست کا مو دیکھنا پڑا یہ جنگ اہد ہے حالت یہ جنگ اہد میں کہ کسی کا اسلام کی لشکر کی بات کر رہا ہوں کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے کسی کا پہر کٹا ہوا ہے کسی کے سر میں زخم ہے خود جنگ اہد ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈنان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے خود امیر کائنات کے جس میں اثر پر تقریباً ساٹھ سے زیادہ زخم موجود تھے چونکہ وہاں ہی تناتے جو رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے تو رسول اللہ بھی زخمی ہے امیر کائنات بھی زخمی ہے اور میں نے کہا کہ اسلام کے لشکر کے حالت تو ہے کسی کے آت پہ زخم ہے کسی کا پہ ٹوٹا ہوا ہے کسی کے سر پہ زخم ہے ایسی حالت میں سب بکھرے ہوئے پڑے ہیں ایک شخص ہے تاریخ نے جس کا نام نعیم بن مسعود بتایا یہ آتا ہے اللہ کی خدمت میں آکے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول تشریف فرمائے آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کفار اور مشرقین دوبارہ سفارہ ہی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اوپر دوبارہ حملہ کریں یعنی ریکلیکٹ ہو رہے ہیں جی پھر سے جمع ہو کر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اللہ کے رسول تو خیر نبی ہے میں نے کہا جس کے دل میں خوف خدا ہو اس کو کیا ڈر ہے اس کی بات سے جو مسلمانوں کا لحش کرتا ان کے دلوں میں خوف آ گیا اچھا خوف کسی بات کا کہ ہم جب سالم تھے تو کسی کا ہاتھ کٹ آئے کسی کے پیر میں زخم ہے کسی کے سر میں زخم ہے اور پہلے تو اتنے تھے کتنے شہید دے چکے ہیں اب اگر ایسی حالت میں ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہمارے جو زندگیاں ختم ہو جائیں گے یعنی اس وقت ان کے دل میں خوف خدا نہیں خوف لشکر تھا جی خوف لشکر آ گیا ہے یہ خوف آنا تھا اور سید الملائکہ جناب جبریل کا نزول ہوا اب یہاں پر جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پہ چھتر ون سیون فائل بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذالکم الشیطانو یخوف اولیاءہو ولا تخافوہم وخافونی انکنتم مومنین اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اپنے ان ساتھیوں سے جن کے دل میں خوف آ گیا ہے ان سے کہو کہ یہ جو خوف ہے یہ شیطان تمہارے دل میں لال رہا ہے بے شک اور یہ شیطانی ہے جو اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا ہے یعنی درنا اس وقت کہی نہ کہی ڈرانا شیطان کی طرف سے ہے اور تم شیطان کی طرف نہ چلے جانا اس کے بعد جو اہم بات قرآن نے کہی فلا تخافوہم خافونی تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خافونی مجھ سے ڈر ہو بے شک ٹھیک ہے انکنتم مومنین یعنی کیا بتا رہا ہے خدا تین لفظے ہیں فلا تخافوہم خافونی انکنتم مومنین ان سے مجھ درو مجھ سے ڈر ہو بے شک انکنتم مومنین یعنی بتا رہا ہے کہ اگر مومن ہوگا تو اس کے دل میں خوف خدا ہوگا دنیا کا خوف نہیں ہوگا دنیا کا خوف نہیں اب جو خوف خدا آگیا فلا تخاف ہم کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر انسان مومن ہے قرآن کہہ رہا ہے تو اسے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا ڈر آ گیا تو میں نے کہا سارے خوف خود بخود ختم ہو جاتے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا معاون میرا معاوین میرا مددگار میرا سب کچھ جو ہے وہ میرا اللہ ہے دوسرے کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین یہاں پہ ایک امپورٹن پوائنٹ ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے تو واقعا یہ مومن کی علامت ہے اور اگر آپ خدا کو چھوڑ کر اس دنیا سے ڈرتے ہو تو یقینا یہ دنیا آپ کو اتنا ہی ڈر آئے گی اس لیے یہ ہم پر لازم ہے کہ اپنے دل میں فقط اللہ رب العزت کا خوف رکھے اس دنیا کا خوف نہیں اگر ہم جانا چاہتے کہ یہ جو تمام باتیں آپ نے کہی تو یہ تمام باتیں امام حسین کی زندگی میں کہاں پائی جاتی ہے دیکھئے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم اس کو دیکھنا چاہے ویسے تو پوری زندگی میں یہ چیز میں نے کہا نمائی ہے لیکن میں دو مورد بتاتا ہوں جسے ہمارے ناظرین متوجہ جائیں گے کہ کس طریقے سے امام حسین کی زندگی میں خدا پر بھروسہ اور خوف خدا جیسی چیزیں پائیں جاتی ہے امام حسین ہے مکہ مکرمہ سے چلے کوفے کے راستے پر گامزن ہے تاریخ کہتی ہے زہاق بن عبداللہ مشرقی یہ شخص آکے امام سے ملتا ہے مل کے آنے کے بعد کہتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کہاں کوفہ کی طرف کہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آمادہ کیے جا رہے ہیں آپ کے خلاف اور آپ اتنی مختصر سی تعداد کے ساتھ ان سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں یقیناً آپ کو جان دینی پڑے گی شہید ہونا پڑے گا ہمارے پاس ایک کہاوت ہے ہم کہتے ہیں کہ صاحب کے موں میں ہاتھ ڈالنا وہ آپ اپنے آپ سے جو ہے ایک مصیبت میں گرنے جا رہے ہیں نوزباللہ منزالک کے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امام حسین خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں احسن خود امام حسین اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اس نے بات کہی تو امام کا جو جواب تھا صرف ایک جملہ ہے امام کہتے ہیں حض بیاللہ ونعم الوکیل کتنے ہی لوگ آ جائے کتنے ہی بڑی تعداد آ جائے میرے لئے میرا اللہ کافی ہے اور خدا بہترین وکیل ہے بے شک ہم غور کر رہے ہیں یعنی مام حسین کیا بتا رہے ہیں مجھے کوئی ڈر نہیں کسی کا اگر میرا خدا میرے ساتھ ہے تو وہی میری لئے کافی ہے ہم دیکھیں ایک مورد دوسرا مورد ہے تاریخ نے لکھا جناب عبداللہ بن جعفر جناب زینب کی شوہر جناب زینب صلی اللہ علیہ کی شوہر ہے بہت متقی متدین انسان ہے اور امام حسین سے محبت بھی بہت کرتے ہیں کربلا کیون یہاں ایک خاص مرض تھا وہ ساری باتیں ہمارے ناظرین سنتے رہتے ہیں جب امام حسین مکہ سے نکلنے لگے اور آپ کو کہیں پتا چلا کہ امام حسین مکہ چھوڑنے کے رادے میں تو آئیں ایک باثر شخصیت تھی عبداللہ بن جعفر کی اور ڈپلومٹک طور پر حاکم کے پاس پہنچے مکہ کے اور ایک امان نامہ امام حسین کے لئے لکھوا کر لیا ہے یعنی عبداللہ بن زبیر کے پاس جی اور ایک امان نامہ لے کر آئے جی اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں آئے کہا آپ کو کوئی جانے کی ضرورت نہیں یہ امان نامہ میں لے کر آیا ہوں مکہ میں آپ کی جان محفوظ ہے امام حسین نے امان نامہ دیکھا دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ تمہیں جزائے خیر دے شکریہ آدھا کیا بالاخرہ محنت کی ہے زہمت کی ہے اور ڈپلومٹک جو ہے کام عام طور سے بہت سخت ہوتے ہیں درباروں تک جانا آج بھی آپ دیکھئے ایم بی سی اور کلچر کام کتنے سخت ہوتے ہیں بالکل صحیح تو اس زمانے میں سخت تھے بادشاہ کے دربار تک جانا باثر شخصیت یہ کام کر سکتا ہے اور پھر کتنا وقت لگاؤ گا نہیں معلوم دیکھنے کے بعد میں نے کہا دعا دی دعا دینے کے بعد شکریہ آدھا کیا کہ بہت محنت کی آپ نے اور جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ احسان ہے کہ آپ نے کام کیا اس کے بعد امام نے یہاں بھی ایک جملہ کا امام کہتے ہیں خیر الامان امان اللہ بہترین امان اگر کوئی ہے تو اللہ کی امان ہے یعنی پناہ گا جو سب سے بیسٹ ہے وہ اللہ کی پناہ ہے اور کوئی نہیں کوئی پناہ نہیں ہے اگر مجھے امان چاہیے ہی تو بہترین امان خدا کی امان ہے میں خدا کی بارگاہ میں اس امان کو لوں گا بہترین امان اس کی حاصل کروں گا کسی اور کی امان مجھے ضرورت امان کی ضرورت نہیں ہے آپ غور کریں تو اس طریقے سے امام نے متعدد مقامات پر بتلایا کہ خدا امام کی زندگی میں کتنا زیادہ ہے اور خدا نہ کرے کہ وہ خدا کسی کی طرف پشت کر دے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی طرف رہے خدا کی طرف قدم بڑھا ہے اپنی زندگی میں خدا اور خوف خدا کو جگہ دے امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے تو سارے مسائل اس کے زندگی کے خود بخود حل ہو جائیں یہاں پہ آپ نے کہا کہ خدا کسی کی جانب پشت نہ کر دیئے ہم دعا کرتے اس کا مطلب خدا کسی کے ساتھ خزلان سے کام لے بلکل یعنی ایسا نہ ہو کہ خدا اپنی رحمتیں اس سے دور کر دے خدا اپنی برکتیں اس سے دور کر دے اور آپ نے ابتدائی گفتوں میں کہا تھا ایک کلمہ آپ نے ادا کیا تھا وہ ہے خدا مہوری تو ہو سکتا ہے ہماری ناظرین کے لیے یہ جملہ کافی سخت ہو تو ہم چاہتے ہیں آپ اس کی وضاحت کر دیں دیکھیں خدا مہوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کی نگاہ میں اس کا خدا ہونا چاہیے یعنی وہ کسی کام کو کرنے کے لیے قدم اٹھائے تو پہلا سوال اپنے آپ سے کرے آیا میرے اس کام سے میرا خدا راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا بے شک اگر راضی ہے تو میں اس کام کو انجام دوں اگر راضی نہیں ہے تو میں اس کام سے پیچھ اٹھ جاؤ یعنی ہر کام خدا کے ارد گرد گھومے گا خدا راضی ہے تو بسم اللہ راضی نہیں ہے تو اس کو کیا کرے ترک کر دیں چھوڑ دیں لیکن اختہ کیا ہے ہم اپنی زندگی میں سب کا خیال رکھتے ہیں اگر کسی کا خیال نہیں رکھتے تو خدا کا نہیں رکھتے ہیں بے شک لیکن تاریخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں کچھ دوست ہے سہرہ میں تفریق کے لئے جاتے ہیں جو تفریق کے لئے جاتے ہیں تو ایک چروائے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کھانے کا انتظام ایک بکری لی لی جائے اس سے اسے زبا کریں گے اور اس کے بہترین کباب بنا کر کھائے جائے یہ لوگ گئے اس چروائے کے پاس اور جانے کے بعد کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو اس کی جو قیمت ہوگی ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں چروائے کہتا ہے کہ یہ بکریہ میری نہیں ہے میں ان کا مالک نہیں ہوں صرف میری ذمہ داری ہے روزانہ اس کو چرانے کے لئے لے کے آتا ہوں ان کو رات کو مالک کو واپس کرتا ہوں وہ میری مزدوری مجھے دے دیتا ہے جب ان لوگوں نے یہ سنا تو کہتے ہیں کہ دیکھ اچھا ہے کام کرو تم ہمیں ایک بکری دے دو ہم اس کے تمہیں پیسے دیتے ہیں ان پیسوں کو تم اپنے جیب میں رکھ لو اور شام میں جب واپس جانا اگر وہ کہے گا تو کوئی بہانہ کر لینا کہنا کہ مثلاً بھیڑیے نے کھا لیا گم گئی یا گم ہو گئی اس طرح کو کوئی بہانہ کر لینا یعنی اس نے جو باتیں بتا دیتی سب کا جواب اس کو بتا دیا کہ پیسہ تم رکھ لینا ہمیں بکری دیں ہمارا بھی کام ہو جائے گا تمہارا بھی فائدہ ہوگا مالک کی بات ہوتی ہے اس کو جا کے کہہ دینا کہ جو ہے وہ گم گئی یا مثلاً بیڑیا کھا گیا چروہ بڑا نیک انسان تھا کہتا ہے باریک اللہ اللہ آپ کے کاموں میں برکت عطا کرے فائین اللہ ٹھیک ہے مجھے میری بات کا جواب آپ نے دے دیا آپ کا بھی کام ہو گیا مالک کو میں جواب دے دوں گا این اللہ اللہ کہاں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا آپ دیکھ رہے ہیں خوب ہو ہمارے پاس ایسے زندگی میں ہمارے پاس سب کا جواب ہے این اللہ اللہ کا کوئی جواب نہیں ہے یعنی تاجب ہوگا میں اگر آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ انفرادی کاموں میں انڈیویجل کاموں میں تو دور کی بات لوگ مذہبی کاموں میں بھی کچھ کام ایشے کرتے ہیں جس میں خدا کا خیال نہیں کرتے بلکل صحیح اور بڑے مثلاً خود میں اپنے تجربے کی بات کہوں ایک علاقے میں اسی بمبئی میں بڑا پروگرام ہے لاکھوں روپیے کا خرچ ہے جی کئی ہیلو جنس کئی مرکریز کئی لائٹے کئی سپیکرز لگے ہوئے حضاروں کی تعداد میں مجمع بلکل اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام ختم ہوتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں اچانک سے لائٹ غیب ہو گئی خوب کیوں چلے گی کہ وہ جو تار تھا اس کے اوپر تار دال کے لائٹ لی گئی تھی یعنی پورا پروگرام ہو گیا لائٹ جو ہے لائٹ میں مہنگی مہنگی مرکریز اور ہائلو جنس جل رہا ہے کئی کئی مائک چل رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا ہے لاکھوں روپیے کا خرچ ہے لیکن لائٹ کا عالم ہی ہے این اللہ کون سا مشتہید کون سا مرجع یہ اجازت دیتا ہے مثلاً کہ آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کے قانون کی ریایت نہ کریں بے شک ٹھیک ہے حکومت کو نہیں پتا چلا نا لیکن خدا کے ذات تو دیکھ رہی ہے یہی چیز ہم امام حسین کے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اہم مسئلہ لہذا ہمیں سب سے پہلے خدا کے جواب کو مہیا کرنا ہے کہ میں کسی کو جواب دے پاؤں یا نہ دے پاؤں میں اپنے خدا کو کیا دوں گا لائٹ میں نے مثلاً چوری کیلے لی راستے میں کسی کو گاڑی سے مارا اور بھاگ گیا مثلاً میں ٹھیک ہے اس کے پکڑ میں نہیں آیا کیا میرے کی آنکھوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن اس کی ذات تو دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی ہے اس کا جواب دینا ہے کہ مجھے نہیں دینا ہے لہذا ضرورت اس بات کیا ہے امام حسین کو اگر مانتے ہیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو خوف خدا کو اپنی زندگی میں لے آئیں خدا مہوری ہو کہ ہر کام خدا کے ارد گرد ہو اور خدا کی رضائیت اور ناراجگی کا خیال لکھا جائے اور سب سے پہلا جواب خدا کو دینے کے لیے حاضر رہے کہ خدا اگر پوچھے گا تو یہ جواب میں اس کا دوں گا ایسا نہ ہو کہ سب کے جواب ہو اور اتفاقا خدا ہی کا جواب نہ بہت بہت شکریہ آگا آپ نے قیمتی وقت دیا اور ایک بہت ہی اہم نقطے پر آپ نے ہائلائٹ کیا کہ جب بھی ہو جہاں کئی پہ بھی ہو کوئی بھی عمل انجام دو تو امام حسین نے جس طرح سے خدا کو ہر جگہ ہر مومنٹ یاد رکھا ویسے ہمیں بھی امام حسین کی طرح ان سے انسپائر ہو کے خدا کو ہر لمحے یاد رکھنا ہے ناظرین آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ گناہ کرنے کا سوچو تو چاہے آپ عوام میں ہو یا تنہا بیٹھے ہو ذہن میں ضرور رکھے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے امام حسین کی باتوں کو یاد کریں کہ چاہے وہ مدینے میں تھے یا مکہ میں انہوں نے کہا کہ فقط میرا خدا ہے اور کوئی نہیں مجھے ڈر اپنے خدا سے اور کسی کا نہیں ان باتوں کو اپنے زندگی میں ضرور اپنائیں تب ہی ہماری زندگی کامیاب ہوگی اسی امید کے ساتھ ہم لیتے آپ سے الودہ مگر دیکھتے رہے چینل ون شکریہ خدا حافظ